موسیقی 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 ماما ہم جانتے ہیں بیٹھا ہی یہ پہنے اری ویریندر بابو زیادہ پرشان نہ دیکھا ہم پھر آ جانگے باد میں کبھی بات کر لیں گے نہیں نہیں حسب signing ہے آپ پہنچی نہ بائیں میں بلاتا ہوں اس کو روچہ کو جی بابو جی مجھے مجھے لڑکی بہت پسند ہے باقی کی باتیں آپ لوگ آپس میں کر لیجیئے گا چل بیٹواب پھر کبھی آ کے بعد نہیں حسب لاجی یہای حسب لاجی دیکھیں، ارے اسبوں گا جی میں سب سمجھتا ہوں کہ تم مار بیٹے کی ملیجو نہیں چالتی تم لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں شادی ہو، اس لیے یہ نادک کیا میں نے تم دیار ہوڑے کر نادک کرتی رہی، اس کے بعد تمہاری مار شروع ہو گئی لیکن میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایسے نہیں کرتی تم یہ شادی تم اور تمہاری ممان چاہے سمجھے ممم میں ممم چپ کر کل موحی کلٹا کلکشنی کل موح دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا تم نے ہمیں حلیس اور اس آرین کے ساتھ موح کالت آتے ہیں تمہیں شرم نہیں آئے مممہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا چپ کر چپ کر ایک کلس نے آگے بولا تو زور کھینچ لوگی تمہاری ایک مند مممہ اب کس بات کو لے کر مجھ سے نعرض ہے یہی نا کہ میں پرگنٹ ہو اس نے نارا زونے کی کیا بات ہے مممہ میں ہر ان سے پیار کر کیوں اس نے مجھ سے شادی کرنے کا بادہ کیا ممی آپ جسے پاپ سمجھئے وہ پاپ نہیں پیار ہے پلیس شرم گئیں گی تو چونتی ہے یہ بات اگر تنے باپ کو پتا چلی تو وہ تمہارا گرہ گھوڑ دے گا سورا شاہ ہمیں یہ باپ نہیں چاہیے ہمیں اس مسیبتیں چھٹکارا چاہیے سمجھے تو لیکن مجھے یہ بچے چاہیے میں بھی دیکھتی ہوں کون ہاتھ لگاتا ہے میرے بچے کو لیکن مستر چٹوار وہ پچاس لاکھ روپ ہے ہمارے اور پرچپ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیسے ہوتے میں بھی ہمیں نہیں مل رہے پیسے مل جائیں گے نمی بس ایک بار سمجھ رہے پوری طرح سے ہوش میں آ جائیں ہاں تو ڈائٹ ہوش میں آ تو گئے بگر وہ ہل نہیں سکتے چیک سین نہیں کر سکتے اور کوئی طریقہ نہیں ہٹھا مجھے پیسوں کی سکس ضرورت ہے میں سمجھ سکتا ہوں میں کورٹ میں ایک اپلیکیشن دیتا ہوں ہو سکتا ہے شاید کورٹ آپ کو وہ اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی اجازت دلوا دے تھانکس اچھا چکوان صاحب ڈال کو ڈھیکی کیس کا کیا ہوا میں اسے ٹوپنے تو نہیں دوں گا پر ہاں وہ کوٹھی ملنے میں آپ کو تھوڑا وقت ضرور لگے گا اس کی سنوائی کب تک شروع ہو جائے گی بہت جل شروع ہوگی کیا میں اندر آ جکتا ہوں اچھا چاہیں گے اور اس سب پنچائت کو چلائیں گے کیا تم کا چاہتے ہو جیسا کو پردھر منائے جائے ہاں جب تک ہم جندہ ہیں وہ اس خر میں بہو بن کے نہیں آ سکتی واننہیں کبھی بھی اس گاؤں کا پردھان بڑے گی ہر بدوار اور گرووان رات دس بجے دی دی ناشنل پر آئی آئی ہے سبند اللہ جی ہم چلتے ہیں مستر چلوان ٹھیک ہے آپ چلیے میں آپ سے پھون پہ باتیں بات کروں چی چلو اور سکھندرے لال جی کیا حال چاہلے ہم بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا ہندو یہ سکھندرے لال آفیس میں کیا کر رہا تھا چٹوال ہمیں دنپا تو نہیں دے گا ٹھیک ہے نگلے میں اسے کافی سال سے چانتی ہوں کافی اماندائل لائل مجھے اس پر پورا بشواس ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت 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 بہ ہمیں تمہارے مدد کی ضرورت ہے تمہارے مدد کی لئے میرا چہہ میں بہت بڑے بڑے لوگ درگا ہے آنند ہے آئی جی ان سب کے سامنے میری کیا گلتی ہے چاو سرو جا دیل میں تمہاری کوئی مدد نہیں در سکتا اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے نا تو وہ صرف تم ہو تمہاری بجے سے یہ سب کچھ ہوا ہے میری بجے سے میری بجے سے کیا ہوا وہ آشا ماں بننے والی ہے موسیقی موسیقی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آشا آریان کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس دشاہ میں تمہیں نے اسے اکسایا تھا موسیقی بلکہ میں نے تو اس سے یہ کہا تھا کہ وہ ابھی بچی ہے اور اسے آریان سے دور رہنا چاہیے جھوٹ جھوٹ بول رہے ہو تو دیکھو اگر تو مجھے اتنا ہی گیا گزرا سمجھتی کیوں ہیوں میرے پاس مدد مانگنے رہی اور جاؤنا اور کہاں جائے ہم آشا تو تمہیں اپنا گروہ سمجھتی وہ تو صرف تمہاری بات سنتی ہے اندھینی پلیز پلیز ہماری مدد کرو یہ کیا کر دیا آشا بہت بڑی گلتی کر دیا اس نے اور وہ یہ ضد پکر کے بیٹھی کہ وہ اس مسئیبت سے چھٹکارہ نہیں چاہے گی ندھینی پلیز پلیز صرف تمہیں اسے سمجھا سکتے ہو اور وہ تمہاری بات ضرور مانے گے پلیز ندھینی ہماری مدد کرو آخر ہماری عزت کا سوال ہے ہیریندریچی جانتے ہیں کہ اس بارے میں نہیں انہیں پتا چلا تو وہ میری اور آشا ہم دونوں کی جان لے لیں گے آپ چندہ مت کیجئے میں بات کروں گی آشا سے تھانکس تھانکیو سو مچ ندھینی ندھینی پلیز پورانی باتیں بھول جاؤ اگر ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو ہمیں ماف کر دو ایک عورت ہونے کی ناتے ہماری مدد کرو آخر تم ہماری رشتدار ہو پلیز ہلو ہلو ننی دیدھی آشا بول رہا ہوں دیدھی مجھے آپ سے ملنا ہے بہت زہروری کام ہے پلیز ایسی بھی جلدی کیا ہے اندر جانے کی سروجا دیوی تم ہوتی کون ہو ہمارا راستہ روکنے والی تمہارے یادتاش بہت کمزور ہے سروجا دیوی اتنی جلدی بھول گئی یہ کوٹھی میرے نام ہے اس پر صرف میرا حق ہے صرف میرا درگا اس وقت ہم بڑی مصیبت میں ہیں ہم باد میں بات کریں گے دوسروں کو مصیبت میں ڈالنے والی آج خود مصیبت میں کمال ہے تم مجھے بہت ٹال چکی ہو سروجا دیوی اب اور نہیں اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی ہم نے کہا نا ہم باد میں بات کریں گے تمہارا یہ باد میں کبھی آتا ہی نہیں سروجا دیوی ایک ہفتے میں کوٹھی کھالی کر دو ورنہ باد میں یہ مت کہنا میں نے بلڈوزر چلاتے وقت تمہیں بتایا نہیں اللہ نے کوٹھی ہے گجر سنگھ ہاں ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں شاعری مت کرو گجر سنگھ سروجا دیوی آپ کو معلوم نہیں آپ قیامت ہیں قیامت پورا نمانے پہ ایک بات کہوں ہمیں تو جلن ہوتی ہے ورندر بابو کی تقدیر سے کاش ہماری ایسی تقدیر ہوتی تمہاری بکواس اگر بند ہو گئی ہے تو ہم کچھ کام کی بات کریں آپ حکم تو کیجئے ایسے لالکوٹھی تب کھالی کر رہے ہیں ارے ہم کیوں کھالی کریں گے لالکوٹھی ہمارے اوپر تو درگا جی کی خاص مہربانی ہے لالکوٹھی تو آپ کو خالی کرنی ہے سروجا دیوی بہت برا لگ رہا ہے اب کیا کریں آپ چلی جاؤ گی تو لالکوٹھی سونی ہو جائے گی مگر کیا کریں درگا جی کا آرڈر ہے آپ کو جانا تو پڑے گا ہی ویسے کسی ڈاکٹر کمار کو جانتے ہو تو کمار؟ نہیں ہم کسی ڈاکٹر کمار امار کو نہیں جانتے ہیں تمہارے اڑھائی لاکھ کے بعد مجھے پتا ہے مجھ سے کچھ بھی چھپتا نہیں گجر سے سمر صاحب کو مروانے کا انتظام کر رہے ہو تم بتا دو دنیا کو جی جی وہ اب گھپراو مت ہماری بات کھان سے سنو تم جا کر اس درگا کو سمجھاؤ کہ وہ ہمیں یہ لالکوٹھی چھوڑنے پر مجبور نہ کرے کیونکہ اگر اس نے ہمارے ساتھ زبردست کی تو ہم یہ بات جا کر نہ صرف نندنی اور سمر صاحب کو بلکہ پولیس کو بھی بتا دیں گے اس کے بعد تم جانو اب تمہارا کام کیا ہو گیا گجر سنگھ شیر و شائری بھول گئے ہیں ایک اچھا سا شیر سنا نا شیر جا باکوا سا یہ تم لوگوں نے اسے چھپنے کیسے دیا وہ لڑکی کیا سمجھتی ہے کہ وہ مجھ سے شاہت سے ٹکر لے سکتی ہے اب آپ بولیں تو نندنی سینہ اور اس کی وکیل دوست اور یہ پیپر والی ان کو مار بٹ کے سبق سکھا دے ہوئے چپکار سوچنا دے مجھے ہلو جی سر سب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آخمار بولوں کے پاس چلی جائے گی نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی اوکی بہت گستے میں ہے سار افزل جی سائب ٹھیک کہ ہے تم نے اس لونڈیا کو سبق سکھانا ہی پڑے گا سنا ہے کی امریکہ سے آئی ہو تو اسے یہاں کا طور طریقہ تو اب سکھانا ہی پڑے گا جاؤ جا کر کے اسے ایسا ڈراؤ دھمکاؤں تو دوبارہ ہمارے سامنے کھڑا ہونے کی ضرورت نہ کرے وہ ہم اسے دیکھ چکے ہیں سائب اتنی آسانی سے ڈرنے والی نہیں ہے وہ تو پھر ٹھوک پیٹ کے سیدھا کر دو جاؤ نمیرے سنہا تجھے تو میں ایسا سیدھا کروں گا تو امریکہ بھول جائے گی لانے کونتی ہے لانے کونتی ہے لانے کونتی ہے لانے کونتی ہے لانے کون ہو تم لوگ لانے کون اندر چلے آئے لانے کونتی ہے لانے کونتی ہے میں کہتے ہوں رکھ جاؤ کہا ہے تیری امریکی مہم اکبار میں ہماری پیسٹ ہی کہاتی ہے ہمارے خلاف سگر بڑھاتی ہے وہ رکھ جاؤ کیا ہو رہا ہے سر کون ہو تم لوگ پہچانا نہیں مہم صاحب اُس دن رام نگر میں تو ملی تھی یادناز بڑی کمزور ہے کسی کو ٹھوک پیٹ کر سیدھا کرنے آئے باقواد بند کرو اچھا تھا مڑا یہاں سے ورنہ یہ ہندوستان ہے تمہارا امریکہ نہیں زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش من کرنا شاید تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنی بڑی گلتی کی ہے دوبارہ یہ گلتی نہیں ہونی چھی تم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے کتے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیپر والے شاہ جیدے سے لوگوں کا کچھ نہیں بگا سکتے کیونکہ ان کے پیچھے بھی بہت بڑے لوگ ہیں بس آج کے بعد تم پیپر والوں کے وہاں نہیں جاؤں گی سمدھی جاؤں گی ضرور جاؤں گی اور تب تک جاتی رہوں گی جب تک میں تم جسے لوگوں کو سماج کے سامنے بے نکاب نہیں کر دیتی سمجھے سم بات مان جاؤں میم صاحب ورنہ تمہاری صحت کے لئے اچھا نہیں ہوگا کہانا ایک بار جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی جائے گی ہاں جاؤں گی اور مانے کھانا جاؤں گی مانے کھانا لال کوٹھی الویدہ پرائیو جگ پی اور سوپ توجہ جو دیکھے یاگ رہے یاگ پیوری پیوری